اہم خبر پیبلز پارٹی رہنما مصطفی نواز کھوکھر کا بطور سینیٹر مصطفی ہونے کا اعلان شئیمن سینیٹ کو کل اپنا استیفہ پیش کروں گا مصطفی نواز کھوکھر کی جانب سے ایسا کہا گیا پارٹی میری سیاسی پوزیشن سے خوش نہیں تھی پارٹی قیادت نے سینیٹ سے میرا استیفہ مانگا یہ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہم ایسر موجود ہیں یاسر ملک ہم یاسر بتائے کا کیا وجوہات بیان کی جا رہی ہیں استیفہ کی دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفی نواز کھوکھر جو ہے انہوں نے اپنے سینیٹر شب جو ہے اس سے مصطفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنا استیفہ جو ہے فوقل چیئرمن سینیٹ جو سادی سنجرانی ہے ان کو پیش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنا پیغام دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ پارٹی قیادت نے جو میرا صیفہ ہے وہ مجھ سے مانگا ہے اور پارٹی قیادت میرے جو موقف ہے اس سے خوش نہیں تھی اور پارٹی نے یہ کہا کہ آپ پارٹی کے بہت سی ایسی پالیسیز ہیں جن کے آپ خلاف جا رہے ہیں تو مصطفی رواز کھوکر کی دانت سے ریسنٹ ایک جو آزم سواتی کا جو ایشو بنا اس کے اوپر بھی کچھ ان کی حمایت میں کچھ سے انہوں نے بیانات دیئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس سے تمام تر مسئلے پر آزم سواتی جو ہے ان کا ساتھ دیتا ہوں ان کے ساتھ میں کھڑا ہوں بینگا سینیٹر تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے مصطفی رواز کھوکر سے اس حوالے سے تفصیلات جو ہے انہوں مانگی گئی تھی ان سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے یہ بیان کس حصیت میں دیا تو اب کیونکہ پارٹی ان سے اس سے تمام تر واقعے کے بعد نہ خوش بھی تھی تو آج ان کی جو ملاقات سینیر کی عادت سے تو قیادت سے ملاقات کے بعد پارٹی نے یہ کہا کہ آپ اپنا جو سینیٹر کی حصیت سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو آپ منتخب ہوئے ہیں تو آپ اس کے اوپر صیفہ دے دیں تو اب جو سینیٹر مصطفی رواز کھوکر انہوں نے یہ فیشلہ کیا ہے کہ وہ اپنی سینیٹر سے پھوڑ دیں گے کل اپنا صیفہ جو ہے وہ چیئرمن سینیٹر کو جمع کروا دیں گے ٹھیک ہے یعنی پارٹی ان کی سیاسی پوزیشن سے خوش نہیں تھی اور پارٹی کے جانب سے صیفہ طلب کیا گیا جس پر انہوں نے آج مصطفی ہونے کا اعلان کیا بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا یاسر